آپ کو سب کا شکریہ آپ کو ایک بڑے شاٹ نوٹس پہ ہم نے زحمت دی ہے آج جس طرح ہم آپ کی سب کی توجہ مبزول کروانا چاہ رہے ہیں اور جس مقصد کیلئے آپ کو بلایا ہے وہ گزشتہ دو جس طریقے سے سیاسی رہنماؤں نے جو خاندانی سیاسی رہنماؤں انہوں نے گزشتہ دو دنوں میں خاص کر کل سے جس طریقے سے ہائی کورٹ پہ وہ حملہ آور ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں ان کا روش یہی رہا ہے جب بھی کوئی ڈیسیجن آ جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو فیس کرے قانونی راستہ اختیار کرے پھر 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 کر را کے ججز کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں یہ الیکشن کمشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے الیکشن کمیشن اپنی آہینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے میں توقع کرتا الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جتنے لوگوں نے سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورڈ کی ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے ایک سو پچتر پولٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیرمین کی حصیت سے یہاں بیٹا ہے کل بھی یتا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا وہ عمران خان صاحب ہے اس کے نمائندے کی حصیت سے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ سامنے ہمارا انٹائر پراسس ہوا ہے الیکشن کا ہم نے جتنے الیکشن کرائیں اس پارٹی نے ان معاملات کو دیکھنے کا الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمیشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر آلیڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکٹری جنرل آلیڈی ریزائن کر چکا تھا ہائی کورٹ کے جج صاحب نے چار گھنٹے اس کیس کو سنا تھا اس چار گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں پشاور والوں سے پوچھے ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے ان سارے سیاسی رہنماؤں کو یہ جو ریمنن پی ڈی ایم کے ہیں ان کو اچھی طرم نظر آیا ہے کہ آٹھ تاریخ کو ان کے پھلے کچھ بھی نہیں بچنا یہ اپنے اپنی سیٹ آپ آپ ہاریں گے انشاءاللہ اگر الیکشن فری پیئر ان ٹرانسپیرنٹ ہوئے ان کو ان کا پتہ ہے اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نعرہ ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام میں سے ستر پی سد عوام کی امنگوں کی نشانی ہے یہ عوام کی بنیادی حق ہے کیس کے مطابق الیکشن کرے سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مودودی کی کیس میں نائنٹین سیکسٹی فور میں سٹل کر چکی ہے اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزول کیا ہے اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل سیونٹین میں موجود ہے کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کل آپ نے دیکھا ہے پیدر پیف رسکانپرنسز ہوئی ہے باپ بیٹی بانجا بتیجا سارے لگے ہوئے ہیں ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے ہم پہلے دن سے کہتے چلے آرہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزال ہوتی تھی اس عملیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں حوضہ کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں دو سو ستائیس ریزر سیٹے کس کے پاس جائے گی ستر سیٹے نشنل اسمبلی ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا سدر کے الیکشن میں سپیکر ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں ہوگا اس وقت سب سے زیادہ نامنش پیکر اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپنڈنٹ الیکشن لڑیں گے اگر آپ ان سے انڈیپنڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا اگر یہ الیکشن فری فیئر انڈ ٹرانسپیننٹ نہیں ہوئے تو یہ ایکانومی تباہ ہو جائے گی یہ ملک کا بہترین نقصان ہو جائے گا یہ ڈیموکرسی ڈیریل ہو جائے گی یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے ان کی پارٹی بچے ان کی پوزیشن بچے یہ پارٹی بچے ان کی پوزیشن بچے وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں یہ بچے ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں توڑی سا آپ یہ دیکھیں ان کی یہ دیکھیں کہ جب جب کوئی کیس آتا آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں سننے درہے اس کو اس پر مچ فکسنگ ایک جرم ہے اس پر بینچ فکسنگ کی ایک جرم جسٹس خوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے مارے پھر رہے میرے پاس لے کے آؤ پیٹیشن میں سنتا ہوں مونٹرنگ جج لگایا گیا وہ اس مقدمے کے لیے لکھایا تھا لیکن لگتا ہے کہ وہ تاہیات مونٹرنگ جج لگ گئے ہمارے تحریک انصاف سپریم کورٹ کی ریجسٹری میں درخواست لے کر گئی چھوٹی کے دن رات کو ریجسٹرار گھر سے بھاگا بھاگا آیا اس نے کہا جی پیٹیشن کدھر ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پیٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی اس نے کہا ہم یہاں بیٹھیں آپ پیٹیشن تیار کریں اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ دیا کہا ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ دینے والا چیرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ تین ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزولو ہو گیا یا بینچ یا کوئی جج چھوٹی پہ چلا لیا جاتا نہیں تھا بھیجا جاتا کازی فائز عیسا صاحب کے معاملے میں مائن لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتے کہ وہ آپ کے برادر ججھ تھے آپ نے کیا 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 جسٹس عظمت سعید صاحب جو ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پر اثر انداز ہو کر انہوں نے جی آئی ٹی بنوائی انہوں نے واتس ایپ کالز کی منتخب وزیراعظم کے خلاف سازش تھی اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے اس کے کرتا دھرتا تھے مارشل لوہ نہیں لگاتے تو آپ کے کمبختوں کمبختوں نے جوڈیشل مارشل لوہ لگا دیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوئے ملک نے جو کرائیسز جنم لیا ہے وہ زمان پاک سے کم اور عمر اتاب اندیال کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے ساکی بن سار کو تو پوری قوم جانتی ہے لیکن آپ کا ساکی بن سار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا اس کا نام ہے جسٹس آسف سعید کوسا اور مظاہر علی نکوی جس کے خلاف غبن کا کرپشن کا ریفرنس گیا ہوا ہے لیکن اس پہ سامپ بن کے بیٹھیں شرم کرو ملک نے بندیال شرم کرو کہ یہ جج ساہبان وہ اس سے بھرے بیٹھیں جنہوں نے اتصاب کو انتقام بنایا اس اتصاب کا بھی اتصاب ہو گئے وہ کان سے لوگ ہے بھئی نواز شریف کو جنہوں نے نائن کیا ہے ان کا عساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے منصفوں سے جنہوں نے نائنصافی کی اور جب سوال پوچھا جائے تو توہین عدالت کے پیچھے چھپ جائے ہمارے خلاف اس طرح کے فیصلے دیں اور ہم سرے دسکرین خان کرنے نواز شریف اس طرح چیکنے پانچ لوگوں نے نواز شریف کو رسمہ کر کے اس طرح سے باندھ کر دیا ہر کیس جس پہ عمران خان کا فائدہ اور نقصار ہو وہ تین آج بھی سننے کے بطور کوئی نہیں ہے پاکستان میں یہاں بشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا جیسے لگتا ہے کہ یہ اس کا جج نہیں ہے اس کے پانٹے کا لگن ہو مجودہ بینچ ہے اس میں جو موزد جج سہبان بیٹھے ہیں ان جج سہبان کا ہمارے مطلب جو ان کے خیالات ہیں ان سے بھی کوئی نواقف نہیں ہے نا ہم نواقف ہیں اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو کوف میں فرق ڈالا جا رہا ہے اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے فول کوٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فول کوٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا ہے آپ کے علم میں ہے کہ جس دن جو ہے وہ نواز شیف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا بینچ میں بیٹھے بعد جیس سہبان کی فیملیز اوپر گیری میں بیٹھی تھی اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے اور یہ چیزیں بعد میں میڈیا بھی اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے اگر اس کے سہولتکار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا ہے وہ غریب ہے صرف اس کا یہ قصور ہے دو مہینے اس کو حفظے بیجا میں رکھا گیا اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلامباد پیش ہوں آئی جی پنجاب پیش ہوں تب کون سی قیامت آگئی ہے کہ دونوں آئی جیس کو طلب کر لیا گیا ہے پورٹ داروں میں بیٹھے لوگ کیا بھل کھلا رہے ہیں کیا تماشا کر رہے ہیں یہ ہے لیشتی دیشت کرتی جس کو چھپایا جا رہا ہے تو میں جو کہتا ہوں میں ایک عوامی نمائندہ ہوں میں نے کہا ہے آپ نے ان کو دیکھا ہے ہم عدلیہ سے اعتماز کرتے ہیں کہ اگر ایسے حملے کیے جائیں گے تو وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے تدارک نہیں ہوگی الیکشن قریب تر آتا جائے گا تو عوام کے سر لیکن اگر ایسے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے کل آپ نے دیکھا ہے یہ دو دنوں میں ہم نے ابھی دو پیٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن جب اڈیالا جیل آیا تھا تو میں نے پرسلی جب ساہبان سے ریکوست کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ اڈیالا جیل آ جائیں آپ ہنڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے ان سے گوشن کرتے ہوئے آپ کا ہنڈی گراؤنڈ پہ رہے آپ کے سامنے یہ پیٹیشن ہم فائل کر چکے یہ اسی سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامنیشن فارم چینے گئے یا ان کے ڈکومنٹس چینے گئے یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا اور جن کو نہیں یا جن کی ایک سکروٹنی ہو گئی ہے اس کی سکروٹنی پہ آڈر نہیں ہوا اگر آپ عورتوں کی نامنیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو یہ بھی ایک ریکوارمنٹ ہے پائی پرسنٹ ہونا ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسس سے نکالنا یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش کائنلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کے طرح اقدامات کریں جس طریقے سے شام عمود قریشی صاحب کو روکا گیا جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا جس طریقے سے پرشنٹ کرانے کیلئے ساری ایک سازش ہو رہی ہے عدلیہ سے ہم ہمیشہ کائنلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے یا عوام خود کریں یا عدلیہ کریں ہمارے عوام سے تو امید درخواست ہے کہ وہ پر امن رہے لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کریں ان کے بنیادی حق اس پراسس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لئے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھیں یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے اس الیکشن پراسس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے اس الیکشن پراسس کا مکمل ہونا ضروری ہے اگر سپریم کورٹ نے سومٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن آٹھ فیبریری ہو تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامینیشن اپ دے ریٹن کنڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو اس سب کے لئے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویجن میں دیکھ لیں آپ سب کا شکریہ کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے جس طرح آپ دیکھ رہی ہے ساری قوم دیکھ رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے ایک مفروض شخص کو جو سزا یافتا تھا جس طرح سے اسے ہیترو ائرپورٹ پر ہمارے ایمبیسیڈر نے سی آف کیا وہ بھی تاریخ میں ایک لکھا جائے گا جن کو گرفتار کر کے ڈیپورٹ کرنا اس کا فرض تھا اس کو ریسپشن کر کے وہاں چھوڑنے جاتا ہے اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ائرپورٹ پر بائیومیٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی کورٹ کی کمار ہے ایک طرف تو سارکہ وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے بائیومیٹرک کمرے سے ہائی کورٹ کے کمرے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے سے جس طرح اس کو تشدد کر کے گرفتار کیا جاتا ہے اور جس طرح ہائی کورٹ کے املے پر تشدد کیا جاتا ہے وہ کلاہ پر تشدد کیا جاتا ہے اس کی ملکیت جو جو دروالے کو اور جو ٹیبل سے اور جو وہاں چیزیں موجود تھی کمرے کے اندر جس طرح جس طرح ان کو توڑا جاتا ہے اور توڑ توڑ کی جاتی ہے اور اس پر جو ہے آج تک کوئی کاربائی نہیں ہوئی ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے ڈیارہ وئی کو کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر حانونی طور پر انہیں گرسار کیا گیا اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بنیاد کی نائل یہ کی گئی تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کالداد نامزدگی منظور کیے گئے انہیں زمدہ سبحانی کے جن کو لائے گیا ہے چوٹی دنبر صفحہ وزیراعظم بنانے کے لئے وہ کیسے آپ کا اولاد نامزدگی منظور کر سکتے ہو ہمانے تو امید باروں کے آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ندیرہ خازی خان سے عمر کوسا کے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا دیا دیا ہے اور غائم ہیں ریٹرنگ آفیسر صاحب غائب ہو گئے اور ان کے بھائی کے جو ہیں وہ دو پچے اور دنچ کرتے کہا پہلے بھیل کر بھاتے راؤ جو صاحب کا ایم پی اے سیٹنگ تھا پی ٹی آئی کا یہ سارے جگہ اور اگر پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ یہاں زمدہ سبحانی کے کاؤدہ نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں اس کے باوجود اس کے باوجود کے سپریم کورٹ نے انہیں باست من ایف میں تاہیاب نائحل قرار دیا ہوا ہے اور اس پر نظر سانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو جاتی اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شکھ تھی کہ جو ایک سو چوراسی تین کی جو ہوں گی جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے اس کی تیس دن کے اندر اپیل کا دیا گیا تھا اسے بھی سپریم کورٹ جو بھی سپریم کورٹ نہیں دے سکتے سو جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ پاس ڈرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنیلٹی اٹین کر گئی محسن نباز شریف صاحب کی نا اہلی تاہیاب نا اہلی اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا کیونکہ وہ تو ایلیکشن ایٹ کی دوہزار سترہ کی جو ترمین تھی وہ تو سانے آگئی تابع آگئی اس پلیکٹرس اینڈ پروسیزر ایٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپیل کی شکھ کو سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوبر ریچ کرنا ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل مان ایٹی فورڈ آرٹیکل نائٹی سیکس میں ایف ون میں نائٹی ایف ون میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو بند سی جو وان ایف کیا ہے کہ جو صادق اور امیم نہیں ہوگا وہ تاہیات اس کو ناہی کیا گیا ہے وہاں آپ ترمیم بھلے کر دیجئے گا کہ اس کی میاد پروائیڈ کر کے کہ میاد اس کی پانچ سال ہوگی آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا صرف ایک ہی طریقہ اور چونکہ پارلمان ہے ہی نہیں آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے سارے منظور کھن لئے گئے اور ہمارے کسی امید بار کے کسی امید بار کے ابھی تک جو ہے ایران نہیں کیا گیا اور کل جو آخری تحریک ہے اس پر بھی دیکھئے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی تاریخ کی بدترین پری پولڈ رہے ہیں بدترین پری پولڈ رہے ہیں اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کو بلکل نظر انداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے سبھی دیکھ رہے ہیں سو اگر آپ نے یہی فیصلہ تیہ کر کے آئے لندن پلان کے مطابق کہ بادشاہ سلامت کو چودھی مرتبہ وزیر آرلم بنانا ہے تو پھر خدا رہا یہ کیوں عذیت اور قرد میں قوم کو ڈال رہے ہیں جس طرح چیونن صاحب نے کہا اس سے انسٹیبلیٹی بڑھے گی پاکستان کی معیشت ڈوبے گی اور یہ کوئی پاکستان کا جو بہیخار نہیں کر سکتا ہے خدا رہا آپ نے لندن پلان کے طے ایک ایک کرتے اس طرح اپنے ٹیسز کو تو بڑی سرس کے ساتھ فیصلے کروا کہ آپ بری ہوگئے پاکستر ہوگئے تو کیا وہ پاناما لیگ کے جو پاناما میں جو انڈیپیننٹ جو انڈیپیننٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ سے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی وہ صرف شریف خان مادے کے بارے میں نہیں کی وہ باقی دنیا کے بھی تھے ایرکس مند جو تھے جن کے بارے میں آئے وہ مسافی ہوگئے لیکن ہم نے وہ چھے جو آف شور کمپنی تھی کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا نام نہیں اور بھائی چھے آف شور کمپنیز جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی آپی تھی اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی جس طرح سے لیئرنگ ہوئی جس طرح سے کازی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے جس طرح سے سامدار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا جس طرح سے براڈشیٹ جو یعنی ایسٹس فائنڈنگ جو ایک نیاب نے اس وف کی نیاب نے پوائنٹ کیا تھا بینول اقوامی ڈیٹیکٹیوز کو انہوں نے جو ان کی انہارڈس کی ساری پروپٹیز اور جس طرح سے پھر جی آئی ٹی بنی اور دس والیوم سپریم کورٹ میں دیئے گئے وہ سب یہ کہتے ہیں ردی کی ٹوکری تھی وہ ماشاءاللہ آپ تو پویتر ہوگے اور بعد میں آپ دھٹی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے آپ چوتھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں قوم دیکھ رہی ہے اور آپ لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے ہیں اتنی ڈاندنی کے باوجود پری پولنگ آٹھ فروری ہونے کے الیکشنز کو ٹرانسپارنٹ کرنے کے پھر خائف کس کی ہیں؟ ڈرتے کس کی ہیں؟ یہ ساتھ ہاں ہماری جو انیجوکیٹڈ ہے جو لکھنا پڑنا بھی نہیں دیکھتے ایک وہ نشان پر ہی بھوٹ دیتے ہیں تو آپ پاکستان کے ضریب آدمی کو کسان کو مزدور کو تہکان کو ایک مہنس کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں اور یہ خوش نہ ہو کل خوشیر کی باری آسکتی ہے پرسو تیر کی باری آسکتی ہے تو یہ کب تک کھیل تماشاں آپ کرتے رہیں گے؟ ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلوار کرتے رہیں گے اصحرمین اللہ صاحب نے اپنے نوز میں نوز میں لکھا کہ سنتانیس سے ہم جو کھلوار کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کسی کو فانسی دے رہتے ہیں کسی کو تاہیات ناہل کرتے ہیں کسی کو آج ہم نے باپوں نے سلاسل کیا ہوا ہے یہ جمہوریت کا مذاق کرانے کے مطرحانے پر کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مطرحانے پر خدا رہا ہوش کے ناکنے اور ملک کو آگے چلنے دیں تاکہ جو ہے عوام کا ہے عوام ہی کی ریاست تو اگر دیکھیں تو ریاست وجود میں تب ہی آتی ہے جب آپ الیکشنز کرواتے ہیں ان کے نمائندوں کو ان کی حق حکم ورانی اللہ تعالی کی حاکمیت اعلیٰ کے صحابے دے دیں جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل ان کی حکم ورانی پر نہیں دیں گے تب تک جو ہے آپ کا ملک آنے نہیں بڑھ سکتا ہے پھر آیا آرٹیکل پانچ میں لکھا گیا کہ وفاداری آئے عوام کے ساتھ چاہے وہ چیف جسل ہو پاکستان ہو چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو یا ستہ بیزاری اور وفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے تو اس کو ملہوز رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیل این فری ہونے دیں تب ہی ہمارا مملکت جو ہے وہ انشاءاللہ ترکی کروائیں گی خوصر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے آر او کا معاملہ چیلنگ کیے سپریم کورڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ سندھ کے چیف الیکشنر کو تبدیل کر دیا ایک جماعت کے اطراز کے اوپر این کیوں گے جبکہ یہاں پر ایک آر او کا معاملہ تو اس کا ایہے ریٹائنیم آفیزر ہے کو ڈیکٹی کمیشنر اور سپریم کمیشنر کو جب سپریم کورٹ نے بیل دی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیئے گئے وہ درستہ شاہ محمود کوریشی کو دھکے نہیں دیئے گئے وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیئے گئے سپریم کورٹ کے اس بھکم کی تذلیل اور تذہیق کی گئی ہے اور ایک ڈیکٹی کمیشنر جو ہے اسلام آباد وہ اس کا ڈیٹینشن آرڈر کر رہا ہے پانچ مینٹیننس پبلک آرڈر آرڈرنس صرف اس کا نہیں بے شمار ڈیکٹی کمیشنر کے آرڈر آج تک پرویز الہی کو چھوڑا ہے وہ اس کو بھی دھکے دے رہے ہیں ایک عدالت سے دوسری عدالت دوسری سے تیسری عدالت اور یہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں جا کر ٹی بی پر اپنا بیان دیں ہمارے پاس کیا لینی ہے یہ کیر ٹیکرز نہیں اب رہے یہ چیر ٹیکرز یہ تسلسل ہے اس کا کنٹینیوٹی ہے اس کی اور یہ جس طرح سے تضلیل اور تضحیب کر رہے ہیں آئین کی بھی اور عدلیہ کی بھی یہ ریٹرنگ آفیسرز کو دیکھیں جب تک یہ جوڈیشل آفیسرز نہیں بنیں گے جوڈیشل آفیسرز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی لیکن قدرے بہتر ہوتے اس لیے کہ ان کی ٹرانسور پوسٹنگ اور ان کی تنظلی وہ اور تقرری وہ ایگزیکٹیوٹیو کے افضیات میں نہیں ہوتی ہے وہ یوڈیشلی کے اپنے افضیات میں جیس کے ذور ایڈیسٹیٹل جیس جی ہم تو اس لیے بیریسر صاحب آپ نے کہا کے پی ٹی آئی آپ دعویٰ کرتے رہے کہ پی ٹی آئی دو تہائی لے گی لیکن آج پریس کانپرنس سے ایسا لگتا ہے کہ مون لیگ کا کوئی خوف ہے اس لیے آپ نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے ہم تو چاہتے دیکھو اگر کسی بھی پارٹی کا ہمیں خوف نہیں ہے اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی انکنٹسٹ الیکشن نہیں چاہ رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں مقابلہ ہو بلکل دیکھو خوف ان پہ تاری ہے اور مریم نو میسج دے دینا آٹھ پروری کو انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا اب یہ تسلی رکھ لیں ان لیڈروں کو دیکھیں بلاول نے دس پوائنٹ دیئے بتا دیجئے گا رول اب لاکہ کوئی ایک پوائنٹ اس میں ہے بتا دیجئے گا اس میں کوئی کرپشن کے خلاف کوئی ایک پوائنٹ ہے نواز شریف جس گبرہت میں آ کر کے بیٹے ہوتا ہے وہ اپنا رونا روتا ہو کہ نائنٹین سیونٹ نائنٹیز کی الیکشن میں اور نائنٹین نائنٹی کی پالٹکس میں ابھی بھی وہ پسا ہوا ہے وہ باہر نہیں نکلتا رہا ہر بار آپ کو وہ کہتا ہے میری حکومت کیوں ختم ہوئی میری حکومت کیوں ختم ہوئی وہ آپ کے لیے آپ کے فیوچر کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا ہیز ناوگان ہیز ہسٹری بن چکا ہے ہم صرف یہ چاہ رہے عدالت کے سامنے کہ سب سے بڑا ٹسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے اگر عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا اس کرٹیکل ٹائم پہ انٹروین نہیں کیا تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے اس لیے ہم وقتاں پہ وقتاں ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پلیز اس کا ادراک کر لے کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پہ آرڈر کر لیے یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے میں آپ کو کہہ رہوں آپ سارے لوگ موجود تھے پروسیڈنگ کیسی تھی چار گھنٹے وہاں پروسیڈنگ زبی ہے جز صاحب نے ہر چیز کو اس کو پرکا ہے کیا عدالتوں کی کاروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں جب پہلے بھی یہ کہتے تھے فل بینچ کراؤ تو فل بینچ بناو بر یہ یہ ججز نہیں بیٹھیں گے اور یہ جب جب سپریم کورٹ بیٹھتا تھا الیکشن کے سلسلے میں یہ اس باگ دوڑ کے لیے پارلیمنٹ جاتے تھے اور پارلیمنٹ سے حملہ اور ہوتے تھے سپریم کورٹ پہ وہ مسحیب دوبارہ نہ ہو اس لیے ہم نے یہ دیکھیں وہ پارٹی میں کچھ ایسی بات نہیں ہے اس کا کیا لیکن ہماری جو پروجیکشن ہے دیکھو عوام میں الحمدللہ بہت پذیر آئی ہے وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے ہر جگہ پی ٹی آئی کی وزیرائی اور ہمارا کمپین چل رہا ہے ہم تو سٹرگل کر رہے ہیں رول اپ لوگ کے لیے سپریمیسی کے لیے کنسٹیوشن کے لیے اسی لیے ہم بار بار یاد دہا نکلا رہے ہیں بریسپر صاحب جس طرح آپ نے کہا رہا ہے یہ سپریم کورٹ کی حکم کو دکے مارے کے جسر کیا ہی ہے ان کے نائلی نہیں ہے آپ کو لگ رہے کہ یہ جیسے صاحب پاکستان بریسپر صاحب یہ بلکل توہین ہے یہ بلکل توہین ہے عدالت کے زمرے میں آتا ہے اسی لیے بریسپر صاحب سپریم کورٹ کو اور عدلیہ آن ٹیسٹ ہے عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا فعال کے دعالت آتے رہے اور اس چیز کو بند کریں خدا خاکم بدہن لوگ اگر اپنے ہاتھ میں چیز لیں گے تو پھر کیوس ہوگا یہ سیبل سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا یہ دسٹرب ہوگا اسی لیے یہ جو انہوں نے فرمودار کیے دھتے مالے سپریم کورٹی بہذت کیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کو بہذت کیا ہے جب انہوں نے اس طرح سے ڈیپٹی کمیشنر صاحب آرڈر کر رہے ہیں بلکہ اور سپریم کورٹ کو اس میں نوٹس لینا چاہیے سب سے سب یہ بتائیں کہ نہیں دیکھو ہمیں کوئی ڈائرکشن نہیں دے رہا پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس میں کمپلیٹلی ڈیموکرسی ہے اور اسی لیے تو ہم ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کے سلسلے بتائیے کہ آج سلامباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا ہے تھری ایم پیو کے تحت ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی سی کو اختیار ہی نہیں ہے گرفتاریوں کا تو ڈاکٹر شریف مزاری شہریار افریدی علی محمد خان متعدد پی ٹی آئی رحمہ گرفتار ہوئے اس کے تحت اب ڈی سی کے خلاف کوئی کاروائی کیا سکتی ہے دیکھیں ڈی سی کے خلاف کاروائی تو الگ باتیں لیکن سپریم بھائی کورٹ نے جو پیسلہ کیا بہت اچھا پیسلہ یس کوئی اختیارات فیڈل گورنمنٹ سے تفیز نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے لیگل ایشو کا پیسلہ کر لیا بہت اچھا ہے ایون ادر وائز اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی کے پاس کسی بھی وقت میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جس کو بیز بنا کر کہ آپ کسی بندی کو ڈیٹین کرے دیکھو ازادی سب سے بڑا بنیادی حق ہے اور عدل عدالت ہمیشہ سے اس کا تحفظ کرتی ہے اور بڑا فوراں کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہی بسکارپس کی پیٹیشن واحد پیٹیشن ہوتی ہے جو کوئی بھی بندہ فائل کر سکتا ہے کہ کوئی فلاں بندہ کو کہاں بے حفظ بے جا میں رکھا گیا یہ حفظ بے جا میں آتا ہے تو اس لیے یہ ضروری باہت ہے دیکھیں وہ ہم اس کا ذکر کر چکے اس کا ذکر کر چکے ایٹی یہ یہ آئین کے مطابق اور لاؤ کے مطابق کہ وہ فری فیئر انٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے وہ پارٹی نہ بنے جس طریقے سے یہ دورے کر رہے تو یہ کہ آپ نے جب یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ ایگزیکٹیو آر او چلتے رہے پھر سپریم پورٹ یہ بھی ساتھ ساتھ آرڈر کرے کہ وہ لوگ جو اس کو منٹین کر رہے ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں وہ فری انفیر پاسپیرنٹ الیکشن کر رہے ہیں اس وقت دونوں نے تنقید کیوں نہیں کی دوسری بات یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں یہی کچھ دوہزار اٹھارہ میں جنرل پیز اور جنرل باجوہ کر رہے تھے دیکھیں پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ کہ دوہزار اٹھارہ دوہزار پچوبیس کی الیکشن کو کمپیر نہ کروا لے دوہزار اٹھارہ میں مجھے بتا دے کون سا پولٹیکل لیڈر تھا کون سا پولٹیکل پارٹی سے ان کی کوئی پٹیشن آئی تھی کون سا بندہ تھا جس سے کاغذات چینے گئے ہوں کون سا بندہ تھا جس کے پروپوزر سیکنڈر کو رکھا گیا ہو کون سا لیڈر ہے جس چپا ہوا کون سا لیڈر ہے جس کو جیل میں رکھا گیا ہو کہاں ہوا ہے یہ اپنا کیس پوٹ اپب نہیں کر سکے اس کے پاس اس وقت بھی مجارٹی نہیں تھی ان کے پاس اس وقت بھی ووٹر نہیں تھے ابھی بھی ان کے پاس ووٹر نہیں ہے یہ دیکھ لینا جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ اور انشاءاللہ آر تاریخ کو پبلک بولے گی یہ عوام پیسلہ کریں گے میں ابھی بھی سجدہ ہوں اس میں بھی زیادہ تر پی ٹی آئی دہی ووٹر ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہو دیکھو آرڈر کی کافی آئی گی تو انشاءاللہ جل تو ایک کریں گا آپ کے جن میبران کی سنی کے حوالے سے ان کو دوی نومینیٹ کیا جا رہے ہیں دیکھو ہائی کورٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں ہائی کورٹ یہ پیٹیشن ہم لے کے آئے ہیں اور پیٹیشن الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں اگر وہ کل تک جو بھی آرڈر آ جاتے پھر ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے ایک منٹ کے لیے اس نے ایک اعلان کرنا ہے فنجوتہ صاحب نے ایک اناؤنس کرمنٹ کرنی ہے یہ اس نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے بس صرف وہ دیکھ لیا بہت شکریہ ایک اناؤنسمنٹ ہے جی کہ دو تاریخ کو سپریم کورٹ کے اندر جو کیس فکس ہے جو فکس میچڈ اور لندن پلین اور لندن اگریمنٹ کا ہی کانٹینیشن ہے جس میں نواز شریف کو کوالیفائی کرنے کے لیے جیسے کہ کو سیاست آپ نے فرمایا کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر یہ اس کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں اور اس کیس میں ایز ای پارٹی بن کر اس کو کنٹسٹ کرے گی اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان بھر میں جس طرح سے آر او آفیسز مہتنے ہوئے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے منگولوں نے حملہ کرنا ہو باہر پولیس کی اتنی بڑی نفری اور تعداد ہے کہ کل ایک ہمارے ممبر کو اپنے جو پروپوزر اور سکینڈرز ہیں ان کو حلیہ بدل کر بھیز بدل کر ان کو اندر لے کے جانا پڑا وہ صفائی والے بن کے تو اندر جا سکیں ہیں ادر وائز تو کسی اور کو جانی نہیں دے رہے اس قسم کے حالات کے اندر یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن مکمل طور پر فیل ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں آج پورے پنجاب میں آرو آفیسز پریکٹیکلی بند ہیں آرو آفیس چھوٹی پر ہیں آپ نے کب سنیا ہے کہ سکروٹی کے دنوں میں آرو آفیس ہی بند ہو یہ آرو آفیس جو اس وقت بند ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے امید واران تھے متوقع ان تمام کی سکروٹنی کو آخری دو دنوں کے لیے پینڈنگ کیا اور آپ دفتر مند کر کے چلے گئے ہیں آج ہم الیکشن کمیشن پاکستان میں ایک درخواست دائر کر رہے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے ہر ایک کو ہر ایک کی لس نکال دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا نہ دہندہ ہے کوئی کسی کا نہ دہندہ ہے تو اس کے لیے ہمیں مزید دو دن پیمٹس کے لیے ٹائم دیا جائے کیونکہ جن کی سکروٹنی آپ نے چھبیس تاری کو کی تھی اور ستائیس کو کی تھی ان کے لیے تو آپ نے ٹائم دیا چار دن لیکن جن کی آپ تیس کو کر رہے ہیں ان کو آپ کہاں ٹائم دیں گے اور دوسرا آپ نے جو دفاتر بند کیا ہوئے یہ آپ الیکشن شیڈول آپ نے دے دیا ہے الیکشن شیڈول دینے کے باوجود آپ اپنے آفیسز ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے تو کہاں پہ کاغذات داخل کرائیں گے ہم اور کہاں پہ جا کر یہ جو اپنا پروسس مکمل کرائیں گے شکریہ شکریہ شکریہ